میں اپنے پرائم منسٹر سے اور میں اپنے جسٹس صاحب سے اور میں جرنرل کمر باجوہ صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ یہ کیمرے کی آنکھ دکھائے کہ یہ غریب لوگ جو بیس بیس ہزار رپے خرچ کرتے اور یہ کرپشن کا جو بازار گرم کیا ہوئے انہوں نے انہوں نے لاکھ لاکھ رپے دو دو لاکھ رپے یہ بندوں سے لیتے ہیں یہ جیری مافیا ایک بن چکا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غریب لوگوں کا سوچے بھائی خودکچییں کر رہے ہیں لوگ ابھی ان کے جو نمائندے بار کھڑ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں بتمیز انسان ہے جی بتمیزی کر رہے ہیں ان سے بے آٹ ٹاکنگ اتنی لوس ہے ان کی جس کی انتہانی ہے کہ پیار سے بات کریں ہم سے مگر ان کی لے آٹ ٹاکنگ کو دو آدمی کڑے ہوئے ہیں پیچھے ان کی بے آٹ ٹاکنگ تائی ہے ہمارے یہ شکیل صاحب سے بتمیزی کرتے رہے ہیں ابھی وہ یہ تو کر کے بات کرتے رہیں ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باقبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں وسیم حاشمی ناظرین اکرام اس وقت میں موجود ہوں اسلامباد کا سیکٹر جی سکس ہے قطر ویزا سینڈر آن میری بیک سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پرموٹرز اور جنہوں نے ویزا قطر کا لگوانا ہے وہ انتہائی پریشان ہے پاکستان کے ہر صوبے سے یہاں پر لوگ آئے ہیں یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ان کے ایجنٹ بار بیٹھے ہیں تیس سے چالیس ہزار پی آ اور پھر دو دو لاکھ کی ڈیمان کرتے ہیں تاکہ ہمیں ویزا فراہم کیا جائے یہاں پہ ان کے دوست موجود ہیں پر موٹرز موجود ہیں میں ان سے بات کرتا ہوں وہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو تمام معلومات فراہم کرتے ہیں جی سر اسلام علیکم جی میرا نام شکیل احمد عباسی ہے میں پیوپا کا ایکزیکٹو بارڈی کا ممبر ہوں ہماری پیوپا نے اس دفعہ پروپر طریقے سے یہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو یہ قطر ویزا سنٹر ہے انہوں نے کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے میں اپنے پرائم منسٹر سے اور میں اپنے جسٹس صاحب سے اور میں جرنرل کمر باجوا صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ یہ کیمرے کی آنکھ دکھائے کہ یہ غریب لوگ یہ غریب لوگ جو بیس بیس ہزار رپے خرچ کرتے اور یہ کرپشن کا جو بازار گرم کیا ہوا انہوں نے انہوں نے لاکھ لاکھ رپے دو دو لاکھ رپے یہ بندوں سے لیتے ہیں یہ جیری مافیا ایک بن چکا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غریب لوگوں کا سوچے بھائی یہ ساری ڈیمانڈ سر میں اس کو تفصیلی بیان کرنا چاہتا ہوں سر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت موجودہ ہماری جو پاکستان کی معیشت ہے وہ بورڈ ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے وزریعظم صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ قطر کا جو فیفا ورلڈ کپ چل رہا ہے اس کے لئے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک لاکھ بندہ جو ہے وہاں سے کوٹا ملا تھا ایک لاکھ بندے میں سے صرف پینٹالیس ہزار بندہ گیا ہے صرف پینٹالیس ہزار دوسری بات میں آگے کرنا چاہتا ہوں نیپال میں نیپال میں ایک لاکھ بندہ ان کو بھی کچھ بندہ گیا تھا اس میں سے ان کی ریشو ڈبل سے ٹریبل ہے لیکن ہمارا یہ مسئلہ ہے علمیہ یہ ہے کہ کرپشن کا بازار کی ہونے کی وجہ سے یہاں پہ کرپشن مافیا بیٹھا ہوا ہے اس کی وجہ سے بندے قطر نہیں جا سکتے کیوں کہ دو دو مہینے تین تین مہینے ان کی پائنٹمنٹس نہیں ملتی اور غریب لوگوں کو تین تین بار میڈیکل کرایا جاتا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں ان کے مافیا بیٹے ہوئے جو پچاس پچاس ہزار لاکھ لاکھ رپے آفر کرتے ہیں ان لوگوں کو یہ کرتے ہیں یہ غریب لوگ میرے ساتھ آئے ان سے تھوڑا سا انٹروو آپ لیں ان سے تھوڑا سنٹروو آپ لیں اور چکے جی سر اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو کیو وی سی سنٹر کا جو مسئلہ ہے نا یہ پاکستان کو انہوں نے معیشت کو دباہ سارا تباہ پرپال کر دیا ہے یہ ہمارے ملک کی ایک لاکھ وگنسی آئی تھی فیفا ورڈ کپ کے لیے ساری انڈیا کو چلی گئی ساری نپال کو چلی گئی بنگلہ دیش کو چلی گئی ہوا یہ ہے کہ یہی لوگ جو آئے ہیں ان کی ڈیٹ ہوتی ہے یہ ڈیٹ آگے کرنے کا بھی بیس ہزار لیتے ہیں ان کا دوبارہ روپیٹ کا بیس بیس ہزار آٹھ 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 آزار یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ کہ یہ لوگ کوئی افغانستان کے بارٹر کے نظیق سے آیا ہے کوئی کس اجنسی سے غریب آیا ہے کوئی پشاور سے آیا ہے کوئی لاہور سے آیا ہے کوئی ملتان سے پورے ملک میں دو کیوئی سی ہیں وہ کیا کہ اس نے اپنے اوپر تیل چھڑکا وہ بندے نے کہا سات مرتبہ انہوں نے مجھے زلیل کیا آخر میں مجھ سے پیسے کی آفر کی اس نے کہا میں دوبائی بھی ہو کے آیا ہوں سعودی عرب بھی ہو کے آیا ہوں لیکن یہ جان بوچ کے یہاں پر زلیل کرتے ہیں پیسوں کی وجہ سے وہ بندہ خودکش ہی یہاں پر کر رہا تھا اپنے اوپر تیل پھینکا ہم نے اس کو آ کے روکا یہاں پر یہ اتنا بڑا مافیا ہے کہ یہ راولپنی اسلامباد کے سارے بڑے بڑے پرموٹرز ہیں یہ بھی ان سے سخت نالا ہے جی سر آپ کیا کہیں گے سر ایسا ہے کہ پرائم منسل صاحب نے ابھی تین مینے پہلے قطر کی گورنمنٹ سے ایک لاکھ ویزے کی ریکویسٹ کی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اس میں سے ابھی تک ہمارے تقریباً تیس سے پینتیس ہزار لوگ جا چکا ہے ان کے ڈی جی صاحب آپ کے ساتھ آپ تک قائم کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو گزارش کروں اس میں یہ ہے کہ وہاں جب ہمارے لوگ نہیں پہنچ پاتے ان کی میڈیکل کی ڈیلے کی وجہ سے تو وہاں پہ جو جو کمپنیز ہے وہ انڈیا نیپال سرنگ کا بنگلہ دیش میں ہمارا جو کوٹا وہ وہاں پہ شفٹ ہو رہا ہے ہماری اپنی ڈیمانڈ جو چلتی بھی ڈیمانڈز ہے انہوں نے کہا جی آپ بندے ٹون ٹائم نہیں بیج سکتے ہم آپ کا پانچ پانچ مہینے انتظار نہیں کر سکتے اس لئے وہ دوسری طرف کوٹا شفٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سر اب کل ان کو پتا چلا ہے کہ ہم نے یہاں ایجیٹیشن کرنا ہے یہاں میں ہم نے اتجاج کرنا ہے ان کے ظلم کے خلاف تو انہوں نے آج کیوی سی کو بند کر دیا اور یہ کچھ لوگ جو ان کے اپنے لوگ تھے ان کو انہوں نے فون کر کے بتا دیا کہ آج نہ آئیں آج یہاں سے کیوی سی نہیں ہوگا اور جو جن کو پتا نہیں تھا جو بچارے آئے ہیں کوئی کدھر سے ہے کوئی کدھر سے آیا ہے سوڈیٹ سو بندہ ادھر کھڑا ہے اور ان کو کہہ دیا جی کیوی سی بند ہے ٹھیک ہے سر اور اس میں یہ ہے کہ ادھر یہاں باہر آپ اگر آپ پوچھیں کسی سے خود انکوائری کریں ادارے انکوائری کریں یہاں پہ بائیکی ہیں ٹیکسی ڈریورز ہیں ہوتلوں والے ہیں ویٹرز ہیں ان کے ایجنٹ ہے جو ان سے پندرہ بیس ہزار پیہ لے کے ان کے ڈیٹیں جیسے دسمبر کی ڈیٹ آ رہی ہے جنوری کی ڈیٹ آ رہی ہے اس کو آج کی ڈیٹ میں کنورٹ کرنا مطلب پیسے لے کے یہ سارے جو نا دونبرین انہوں نے شروع کی ہوئی ہے جی سر آپ چا کہیں گے میں تو یہ کہوں گا میں پرائی منسٹر صاحب سے بھی مدبانہ درخواست کروں گا کہ ہمارے ملک کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے کتر کی جو پرائی منسٹر صاحب نے ڈیمانڈ لی تھی اس میں تیس پینتیز ہزار ریکارڈ کی میں بات کر رہا ہوں انڈیا میں کنورٹ ہوگی ہے اور بنگلہ دیش میں ہوگی ہے ہمارے ملک کو اسٹیم ریمیٹنس کی زور اتنی چھدت سے ہے اور یہ لوگ نہیں سمجھ رہے کہ ملک کو نقصان پچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا یہ مالکان یہ اپنے رچوت کے انہوں نے ٹوٹل بزار کھڑے ہوئے ہیں ان کے موٹر بائکہ اپنے بندے بھیجتے ہیں دوسرے پرائیویٹ سے یعنی کہ ایجنٹ ان کے ایجنٹ آپ یہ لے لیں کہ یہ بندے جو باہر کھڑے ہوئے ان سے پوچھیں بچہرے کتنے کتنے پیسے دے کہ اسٹیم ہو گئے ہیں ان لوگوں کو کابو کرنا پڑے گا اور ہمارے حکومت پاکستان کو فوراں ایکشن لے کے قطر گورنمنٹ سے بات کرنی ہوگی اور یہ سینٹر بڑھائے جائیں یہ دیکھیں اپنا آرمی کے بھی ہیں میڈیکل سینٹر یہ ہر جگہ ہر شہر میں مین ہو تاکہ لوگ جل سے جل باہر جائیں لوگوں کا لیوینگ سینٹر آپ ہو ہمارے ملک میں غربت اتنی لوگ خود کچھی خود کچھییں کر رہے ہیں لوگ ابھی ان کے جو نمائندے باہر کھڑ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں بتمیز انسان ہیں جی بتمیزی کر رہے ہیں ان سے بے آٹ ٹاکنگ اتنی لوز ہے ان کی جس کی انتہانی ہے کہ پیار سے بات کریں ہم سے مگر ان کی لے آٹ ٹاکنگ کو دو آدمی کڑے ہوئے ہیں پیچھے ان کی بے آٹ ٹاکنگ انتہائی ہے ہمارے یہ شکیل صاحب سے بتمیزی کرتے رہے ہیں ابھی وہ یہ تو کر کے بات کرتے رہے ہیں یعنی کہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کسی ہمارے گورنمنٹ کے اداروں کی آپ تک پہنچاؤں کیوں وی سی کے نمائندے یہاں پہ مجید سر آپ سے بات کرنے سر آپ سے بات کرنے آپ کو علاؤ نہیں ہے چلیں وہ کہہ رہے کہ ہمیں علاؤ نہیں ہے سیکیورٹی دپارٹمنٹ سے اندر سے کوئی بندہ بھی باہر نہیں آیا یہ سیکیورٹی دپارٹمنٹ کا بھی کہہ رہے ہیں لیکن جو پرموٹرز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی بندہ ان کا سیکیورٹی